ملک میں جاری ہجانی کیفیت میں اب بھی سیاسی مفاہمت کی گنجائش ہے اور یہ گنجائش اس کی وجہ بنا رہی ہے اس کو موقع دے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آج ایک بار پھر سیاسی قوتوں کو الیکشن معاملات کا مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی ہدایت کی آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس وبراطہ بندیال کا کہنا ہے کہ الیکشن کے فیصلے سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے نہ اس معاملے کو زیادہ طویل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سیاسی جماعتیں ایک موقع پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے اور اگر مذاکرات کا بل جل مکمل نہ ہوا تو عدالتی حکم پر ہی عمل کرایا جائے گا آج چیف جسٹس وبراطہ بندیال کے سربراہی میں جسٹس جازالحسن و جسٹس منیب اختر نے الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی جانب سے ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کرانی کی درقاستوں کی سبات کی آج کی سبات کے تحریری فیصلے میں چیف جسٹس و پاکستان نے قرار دیا کہ مذاکرات کا موقع دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا ہے بینچ نے حکم دیا کہ حکومت ستائیس اپریل تک انتخابات کے لیے اکیس عرب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کرے چیف جسٹس و پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک کو سیاسی تفاقر آئے اگر اس کے باوجود اس گنجائز کے باوجود نہیں ہوا جو چودہ مئی کا فیصلہ نافذ کرائیں گے اور سیاسی جماعتیں الیکشن کی تاریخ پر متفق ہو تب ہی کوئی لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی بینچ نے آج کہا کہ چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کی حوالے سے اپنے فیصلے پر ہر صورت میں عمل درامت کرائیں گے اس کے متعلق وفاقی کابینہ قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کے اقدامات پر آج سپریم کورٹ سق برہمی کا اظہار کیا اٹینی جنرل منصور عثمان آوان کی سرزنش کی آن الیکشن کمیشن نے وزارت دفاع کی درخواستیں مسترد کر دی اٹینی جنرل سے مقالمے میں جسٹس منی وقتن نے کہا کہ کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے چیف جسٹس و ورطب اندیال نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استعداد کر سکتی ہے جسٹس اجاز الہسن نے سوال کیا کہ کیا گیرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے گویا آج سماعت کی ابتدا میں بینچ کے ریمارکس سے تاثر مل رہا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر بلکل لچک دکھانے کو تیان نہیں عدالت نے الیکشن کمیشن وزارت خزانہ وزارت دفاع اور سٹیٹ بینک کے جوابات پر شدید عدم اتمنان کا اظہار کیا تاہم جوت اوت سماعت آگے بڑھتی گئی چیف جسٹس نے اٹنڈی جنرل کی ترخواست پر سیاسی ڈائلاؤگ اور افاہ متفہیم پر آمادگی ظاہر کی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو کل طلب بھی کر لیا یہ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ یک طرفہ کچھ نہیں ہو شکتا منجمت سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے تو سیاسی جماعتوں کو دل بڑا کرنا ہوگا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروانے سے متعلق درخواستوں کی آج پہلی سماعت کی سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو کہا گیا تھا زمنی گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی اس کے برقس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھیجوا دیا گیا کیا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ گرانٹ کی بعد میں منظوری لینا رسکی تھا اس پر جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے فاظل جج نے کہا کہ مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ گرانٹ منظوری کا اصل اختیار پارلیمنٹ کو ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ سملی کے وجود کے خلاف ہے اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں فی الحال غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے حکومت کو عدالتی احکامات مہنچا دیں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہا ہے اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا گرانٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی جسٹس اجازو لحسن نے سوال کیا کہ کیا گرانٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے اس موقع پر اٹونی جنرل نے وضاحت دی کہ ان کی درخواست پر ڈی جی ملیٹری آپریشنز نے بریفنگ دی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکریٹری دفاع بھی موجود تھے چیف جسٹس نے کہا کہ سب کو بتا دیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی درخواستیں فیصلہ واپس لینے کی بنیاد نہیں بن سکتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا کہ وسائل دیں الیکشن کروالیں گے اب کہتے ہیں ملک میں انارکی پھیل جائے گی ٹی وی پر سنا ہے بزراء کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہے وزارت دفاع کی ریپورٹ میں بھی عجیب سی استعدہ ہے کیا وزارت دفاع ایک سات الیکشن کروانے کی استعدہ کر سکتی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سمات ہے وزارت دفاع کے وکیل شاہ خاور نے دلائل دیئے کہ ملک بھر میں انتخابات الگ الگ ہوئے تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی شاہ خاور کا کہنا تھا کہ صوبوں میں منتخب حکومتیں قومی الیکشن پر اثر انداز ہوں گی اس پر چیف جسٹس نے اٹونی جنرل سے کہا کہ جب بحث ہو رہی تھی تو آپ نے یہ نکتہ کیوں نہیں اٹھایا کیا آپ سڑکوں پر تصادم چاہتے ہیں اٹونی جنرل نے کہا کہ کوشش ہے ملک میں سیاسی ڈائلاؤگ شروع ہو ایک قرابہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں اس پر چیف جسٹس نے کل تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو طلب کرتے ہوئے متنبع کیا کہ سیاسی عمل آگے نہ بڑھا تو الیکشن میں تصادم ہو سکتا ہے آج سمات کے دوران اٹینی جنرل منصور عثمان آوان نے بینچ سے صدا کی کہ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادے ہیں عدالت کچھ محلت دے تو معاملات سلس سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بلاور بھٹو آج ملالا فضل الرحمن کو مذاکرات پر قائل کر لیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ اٹینی جنرل کی بات میں وزن ہے منجمت سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے اور مذاکرات کی بات ہے تو آٹھ اکتوبر پر زند نہیں کی جا سکتی جسٹس عزاز الہسن نے ریمارکس دیئے کہ فریقہ ان کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اطلاعات کے مطابق سابق صدر جناب آصف علی زندانی نے چیف جسٹس کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس پر مذاکرات شروع کر دیئے ہیں تاہم حکومتی اتحاد ایک واقع پر آ جائے اس کے بعد ہم باہمی مذاکرات کے بعد سیاسی مقالفین سے بھی بات کریں گے آصف زندانی نے کہا کہ چیف جسٹس ہمیں تھوڑا وقت دے دیں ہم بھی مذاکرات کے ذریعے ایک دن الیکشن چاہتے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ زندانی صاحب پچھلے ایک ہفتے کے دوران دو مرتبہ سیاسی قوتوں کے درمائن مذاکرات و باتشیت کی تجویز دے چکے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں وزیراعظم شہباز شریف سے اپوزیشن سے ڈائیلوگ کا مطالبہ کیا ان کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے ہو تو اکتوبر سے پہلے آگسٹ میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے آج کے فیصلے کا اور آج کے تحریر حکم کا احکامات کا یقیناً بڑا ایک بہت ہی قلیدی کردار ہے تمام قوم کی نگاہیں مرکوز ہیں کہ کسی صورت سے اس پورے معاملے کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے کوئی سیاسی حل نکل آئے اور اگر نہیں نکلتا تھا پھر سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات پر عمل ہوگا اور اگر عمل نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ نے آج بتا دیا ہے کہ اس کے غیر معمولی اور شنگین نتائج ہوں گے ان دمام موضوعات پر بات کرتے ہیں اس کے لئے ایک مسترد قانونی آئینی رائے لیتے ہیں پاکستان کے دہائی قابل قدر سینئر قانوندانوں میں سے ایک سابق جرد سپریم کورٹ آف پاکستان سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محترم جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جسٹس سابق آپ نے ہمیں جوائن کیا کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں بالکل اٹل ہے کہ اس کے احکامات پر عمل ہونا ہے اس سلسلے میں جو بھی وفاقی حکومت کی کارروائی رہی پارلیمنٹ کے اندر رہی کابینہ کے اندر رہی حکومت کی رہی وزارتوں کی رہی وزارت دفاع کی جو تمام صورتحال ہے انہوں نے بالکل مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے ہیں مگر ایک بہت سنہرا موقع دیا ہے ایک بار پھر سیاسی قدمتوں کو کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی آپ تیہ کر لیں کوئی مذاکراتی حل ڈھونڈ لیں تو پھر سپریم کورٹ اس سلسلے میں ایک میننگفل اپنا رسپونس دے گی جی کامران صاحب دیکھیں پہلے بھی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے مائی میں الیکشن ہول کرنے کا اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ یہ موقع فراہم کر چکی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ معاملات کو آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کے تیہ کر لیں اس وقت ہی نہیں ہوا اب جو فیصلہ ہے اس میں جہاں تک کہ لو لے ڈاؤن کرنے کا تعلق ہے جہاں تک کہ کونسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کا تعلق ہے وہ بات تو ہو گئی اور سپریم کورٹ نے فرم لی یہ ڈیٹرامن کر دیا کہ جو نبوے دن کا اصول ہے اس طرح کے معاملات میں اس کو اوبزرپ کرنا ضروری ہے اور سپریم کورٹ کا اس کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے لیکن اب صورتحال کچھ اس نوعیت کی بن رہی ہے یہ مختلف ڈیفکلٹیز پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ چیزیں اس طرح کی بھی جو کہ پہلے سپریم کورٹ میں زیرے بحث نہیں آئی تھی وہ بھی سامنے آئی ہیں تو اس میں اگر تو جیسے میں نے پہلے بھی حدمت میں ارز کیا تھا اگر اس میں کوئی کنسنشول ڈیٹ بنتی ہے جو وہ کے آئین سے متصادم نہیں ہے تو اس کو کنسیڈر کرنا کوئی غیر آئینی نہیں ہوگا وہ ایک طرح کی ریلیکسیشن ہوگی ایک طرح کا ون آف اپورچنیٹی ہوگی اور وہ کسی طریقے سے قانون میں یا آئین میں قرغن کے مترابط نہیں ہو سکتا تو جیسے پہلے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کا جو ردعمل حکومت نے دیا کابینہ کی شکل میں پھر پارلیمنٹ میں لے جا کے پھر تمام اس سلسلے میں کچھ قانون سازی کرنے کی کوشش کی تمام ان معاملات میں یہ بات آیا تھی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ حکومت عمل کرنا نہیں چاہتی سپریم کورٹ کے احکامات کسی صورت سے اسے قابل قبول نہیں تھے اس کا ببانگ دہل وہ عوامی طور پہ بھی مسترد کرتی رہی اور آج پرحبس حکومت کو یہ خیال تھا کہ اس پر پھر عدالت شاید اتنا سخت اپنا ردعمل نہیں دے گی جس پہ کہ آج انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے گویا کہ حکومت ابھی تک ہے جو اس کی کوسٹ ہو سکتی ہے یا تو وہ اس کو جانسلے میں ناکام رہی ہے یا اس کا اندازہ غلط ہے یا یہ کہ وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی سوچ غالباً کچھ اس نوعیت کی تھی کہ مختلف پولٹیکل فورسز کو اگر تو ایک ہی تھنکنگ گروپ پر لائے جا سکے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک نرم دوئیہ ایڈاپٹ کرنے کے لیے راضی کیا جا سکے تو غالباً سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لائے جا سکتا ہے اور یہ تمام کاراوائی جو ہوئی کہ معاملات کابینٹ میں گئے پھر وہ سٹینڈنگ کمیٹی اوف فائننس میں گئے اور اس کے بعد پھر وہ والیمان میں گئے یہ تمام اسی گیریکشن کی صحیح لیکن انفورچنٹلی صحیح یہ بے حاطل ثابت ہوئی اور جیدہ کہ آپ نے بالکل دوس فرمایا کہ سپریم کورٹ نے فرملی یہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہم کہہ چکے ہیں جو پرنسپلز ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اس میں there is no going back لیکن اگر تو حالات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے کوئی وائے میڈیا نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سب کو ملک کا بینیفٹ عزیز ہے ملک کی بہبوت عزیز ہے تو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے اور اب day to day ہیئرنگو کر رہے ہیں غالباً کل بھی ہیئرنگو کی ہو سکتا ہے جمعہ تک یہ بات جائے سکتا اس تک جو انہوں نے اضافی ٹائم دیا ہے پیسے جمع کرانے کا یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اچھی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کو پر قائم ہیں اور اس کو ہر لحاظ سے انفوس کرنا چاہتے ہیں ایک جانب یہ کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں جیسا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر قائم ہے اور دوسری جانب حکومت پر بھی یہ لازم ہے اس سے اسکیپ نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت نہ کرے یہ آپٹ کرے کہ ہم نہیں کریں گے اس پہ عمل درامت پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاؤسٹ ہوگی لیکن ہر صورت میں عمل درامت تو لازم ہے نا آئینی اور قانونی طور پر حکومت پر بلکل بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ پانسیشوشن یہی کہتا ہے کیونکہ جو ساری دنیا میں جو پارلیمنٹری اس کی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ایپکس خورٹ ہے اگر وہ قانون کو ڈکلیئر کر دیں دیکھیں کامران صاحب آپ تو مہرحال بہت ان چیزوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں دیکھیں قانون کیا بنانا پارلیمان کا کام ہے آئین بنانا آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کا کام ہے لیکن آئین کیا ہے دستور کیا ہے قانون کیا ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کی فائنل اور ایپسولوٹ آتھارٹی جو ہے وہ ملک کا ایپکس کوٹ ہوا کرتا ہے اور جب وہاں سے کوئی اصول ڈیٹامین کر دیا جائے then the buck stops there آپ کو یاد ہوگا کہ جو کشکہ اور الگور کا کیس تھا وہاں پر بنیادی طور پر فائنل کوٹ آمیرکا نے ایک پولیٹیکل ڈیسیشن دیا فائی فور کا ڈیسیشن تھا جس میں کہ پانچ لوگ ایک طرف تھے چار لوگ دوسری طرف تھے کوئی ریوپکی گانز ایک ساتھ تھے دیموکریٹ ایک ساتھ تھے اور کسی نئے لائن جو ہے وہ پر نہیں کی لیکن ایک مرتبہ وہاں سے فیصلہ آگیا تو سب کو ماننا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کیا ہے اور آئین کیا ہے اس کی فائنل آثوریٹی اس کا فائنل آرپیٹر کسی بھی ملک کا اپکس کوٹ ہوا کرتا ہے ہمارے یہاں سپریم کوٹ پاکستان بڑی نوازش بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر وجیو دین احمد سابق سینئر جد سپریم کوٹ پاکستان سابق چیف جسٹس سنہ ہائی کوٹ ہمارے ساتھ تھے